اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج میں بنا رہی ہوں فلی اسٹیک سینڈوچ اور اس کے لیے میں نے جو نورملی ہمارے پاس بونلیس ملتا ہے وہ ہی میں نے اس میں فائف انڈر گرامز یوز کیا ہے بہت سے لوگ اس کے لیے ریب آئی لیتے ہیں وہ بھی آپ لے سکتے ہیں اگر لیں گے تو بہت اچھا ہے لیکن یہ نورملی جو ہم بیف یوز کرتے ہیں بونلیس اس میں بھی بن جائے گا کیونکہ ہم نے اس کے اتنے تھنلی سلائس کرنا ہوتا ہے اس کو کے عزی بتائی کوک ہو جاتا ہے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہوتا تو یہ ہماری ریسپی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اس کو ضرور بنائیے گا یہ بہت جوسی اور مぞی کا اس کا ایک فلیور راتا ہے ٹیسٹ آتا ہے آپ کو ضرور پسند آئے گا تو چلے ہمیں ریسپی کو سٹاٹ کرتے ہیں سبسکرائب ٹو مائی چینلنجん کلک آن ڈا بیل آئیکن یہاں میں نے 500 گرامز جتنا بیف لے لیا ہے اور میں اس کے تھن سلائس کر رہی ہوں بہت ایزیلی تھن سلائس ہو جاتے ہیں اس کے آپ نے کرنا یہ ہے کہ فورٹی منٹس کے لیے اس کو فریزر میں رکھیں اور پھر ایزیلی اس کے سلائس کر سکتے ہیں اس کو میں میرینیٹ کر کے دو گھنٹے کے لیے رکھ دوں گی آپ چاہیں تو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے میں جسٹ ٹو آورز کے لیے رکھ رہی ہوں میرینیشن کے لیے میں نے اس میں لیا ہے ون ٹی سپون بھر کے گارلک پاودر اور نمک نمک آپ اپنی ٹیسٹ کے اکارڈنگ لے لیں اور سویا سوس میں نے لیا تھا ٹو ٹیبل سپون میٹ کو کک کرنے کے دوران جو چیزیں مجھے چاہیے اس میں بلیک پیپر ہے ون ٹی سپون اور چلی فلیکس یا کرشڈ ریٹ چلی جو ہے وہ بھی ون ٹی سپون اس کو اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں نئی بھی ڈالیں تو چلے گا لیکن ہمیں تھوڑا پسند ہے سپائس تو میں یہ اٹ کر رہی ہوں اور آویسلی اس آئل چاہیے آئل لے لیں بٹر لے لیں اب یہاں میں نے تھری ٹیبل سپون جتنا آئل لے لیا ہے اور میں اس میں اپنا میرینیٹڈ بھی فیٹ کر دوں گی اور پھر میں اس کو اس کا کلر چینج ہونے تک اس کو پکا لوں گی اس کا کلر چینج ہونے کے بعد ٹوینٹی ٹو تھرٹی منٹ میں اس کو دھک کر پکا لوں گی کہ یہ دن ہو جائے فائف منٹ میں یہ دن ہو گیا تھا اس پوائنٹ پر میں نے اس میں اٹ کیا ہے کرش ریڈ پیپر کٹی لال مرچ ایک ٹی سپون آپ اس میں اٹ کر دیں اور بلیک پیپر بھی اٹ کیا ہے میں نے اس میں وہ بھی ایک ٹی سپون ہے دونوں چیزیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ بھی کم اور زیادہ کر سکتے ہیں لیکن ایک ایک ٹی سپون اس میں بھر کر اٹ بلکل صحیح رہتا ہے اب یہ بلکل ریڈی ہو گیا ہے اب آپ اس کو سائیڈ میں رکھ لیں اب اسی پین میں دو ٹی سپون آئل کے ساتھ میں نے انین اٹ کر لی ہے اور کیونکہ ہم جسٹ اس کو ہمیں کیراملائز کرنا ہے اب میں اس میں ہاف ٹی سپون جتنی براؤن شوگر اٹ کر دوں گی اور اس کو لو ہیٹ پر کیراملائز ہونے تک پکا لوں گی آپ نے اس کو براؤن نہیں کرنا ہے بس اس کا پانی ڈرائ ہو جائے اور ہلکا ہلکا سا سائٹ سے بس براؤن براؤن سا کلر آجاتا ہے کیرامل کلر تو بس اس پوائنٹ پر ہم اس کو اتار لیں گے آٹھ سے نو منٹ میں یہ دیکھ لیں یہ ایسی ہو جائے گی تو بس یہ ریڈی ہے آپ نے اس کو اور نہیں پکانا ہے اب میں بن پر اپنے یہ بٹر لگا رہی ہوں آپ نے یہ بٹر یہ سٹیپ ضرور کرنا ہے ورنہ آپ کے بنز سوگی ہو جائیں گے جو کہ اچھے نہیں لگتے آپ نے جسٹس پر بٹر لگانا ہے اور اس کو سیکھ لینا ہے بس میں بٹر لگا کر اپنے سارے بنز ریڈی کر لوں گی کچھ میں نے یہ لانگ بنز لیے ہیں اور ایک جو ہے میں نے برگر بن لیا تھا میری بیٹی کو وہ شیپ زیادہ اچھا لگتا ہے گول تو میں نے اس کے لیے وہ ریڈی کر لیا تھا اب یہ جو میرا میٹ ریڈی ہو گیا تھا تو گرم گرم میٹ پہ میں موزلیلا چیز اور چیڈر چیز اٹ کر رہی ہوں آپ جتنی چاہے اٹ کریں آپ کو کون روکنے والا ہے کوئی نہیں روکنے والا تو کیونکہ ایک ایک بوٹی پہ جب چیز بھی لپڑ جاتی ہے تو بہت مزیکی لگتی ہے ویسے میں سینڈوچ میں بھی اٹ کروں گی اب یہاں پر میں میونیز لگا رہی ہوں اور اس کے بعد میں جو یہ میرا میٹ ہے وہ میں اس پر لگاؤں گی جتنا چاہے آپ اس میں ڈالیں کم ڈالیں زیادہ ڈالیں میں اس میں لیٹس اٹ نہیں کروں گی کیونکہ اس سینڈوچ میں لیٹس اٹ نہیں ہوتا اور جہاں ہم کھاتے ہیں وہاں پر بھی وہ لوگ نہیں اٹ کرتے ہیں تو میں اس کو وہی ریسی پی سے سیم فالو کروں گی کیونکہ ہمیں یہ ایسی ہی اچھا لگتا ہے لیکن اگر آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ اٹ کر لیں کون روک سکتا ہے آپ کو کوئی روک سکتا ہے تو آپ بالکل اٹ کر سکتے ہیں اس پر جو ہم نے انین کرمیلائز کی تھی وہ اٹ کر رہی ہوں اب میں اس میں موزریلا اور چیڈر چیز دونوں ہی میں نے لین تھی وہ اٹ کر رہی ہوں اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو آپ اس میں جتنا بھی ڈالنا چاہیں آپ کے بچے جو بھی کھا رہا ہے اس کو کتنی پسند ہے اور ویسی ہی میں یہ برگر بن بھی اس میں بھی یہ ہی سٹیپ فالو کر کر اس کو ریڈی کر لوں گی اب بیسیکلی آپ نے اس کی چیز کو ملٹ کرنا ہے تو آپ اس کے لئے مایکرو ویو بھی کر سکتے ہیں یا اوون کا گریلر اوپر سے آن کر کر اور اس کی چیز کو ملٹ کر لیں میرے پاس یہاں ائر فرائر ہے اوون ہے نیم از آئیم ان ریاض یہاں میں نے یہ بن رکھنے کی ناکام کوشش کی تو میرے ائر فرائر میں نہیں آئے میں اس کو ہاف کٹ کر کر اور پھر اس کو جو ہے ائر فرائر میں رکھ دوں گی ٹیم ٹریچر اس کا جو ہے وہ ون فورٹی رہے گا اور ٹیم منٹس کے لئے میں اس کو رکھ دوں گی ائر فرائر میں بہت اچھا یہ جو ہے نا بن جاتا ہے کرسپی اوپر سے ہو جاتا ہے اور اندر سے بن اس کا سوفٹی رہتا ہے لیکن جو اس پر تھوڑی سا کرسٹ ہے وہ تھوڑا کرسپی ہو جاتا ہے چیز اس کی پوری میلٹ ہو جاتی ہے آپ اس کو اوون میں بھی کر سکتے ہیں آپ جسٹ اوپر کی گریل آن کریں جیسے ہم لازانیا میں یا آپ پاسٹا وغیرہ ہم بناتے ہیں تو اوپر سے کلر دینے کے لئے ہم گریل ہی آن کرتے ہیں وہی کام آپ نے اس میں کرنا ہے بس ٹیمپریچر آپ دیکھ لی جائے گا کہ اوون میں آپ کتنا رکھیں گے آپ اس کو مایکرو ویو میں بھی اس کی چیز میلٹ کر سکتے ہیں یا تبے پر بھی آپ اس کو سمپل پین میں رکھ کر سیکھ لیں یہاں پر میرے سینڈوچز ریڈی ہو گئے ہیں اور میں اس کا کچھ ویو لینے کی کوشش کہہ رہی ہوں اور میں اس کو آپ فرائز کے ساتھ یا ویجز کے ساتھ سرف کریں یہ سینڈوچ بہت مزی کا بنتا ہے اور اس کا میٹ بہت جوسی ہوتا ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا نیکس ویڈیو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ